اسلام علیکم کلاس ہم سبق نمبر دو مرزا غالب کے عدد و خسائل شروع کریں گے مرزا غالب کے عدد و خسائل مولانا التاف حسین حالی نے لکھا ہے اور یہ ان کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے مرزا غالب کے عدد و خسائل اسناف عدد کے لحاظ سے ایک خاکہ ہے خاکہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخص کا مقتصر تعرف بیان کیا جاتا ہے یہ سوانہ حیات سے الگ ہوتی ہے سوانہ حیات میں پیداش سے لے کر وفا تک تمام حالات زندگی تفصیل سے بیان کی جاتے ہیں اس کے برعکس جو خاکہ ہے اس میں مقتصر سا تعرف یا چند حالات وہ واقعات بیان کی جاتے ہیں اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں مرزا غالب کے اخلاق نہائیت وسیع تھے اخلاق ہوتا ہے آداد مرزا غالب کے اخلاق جو تھے وہ نہائیت وسیع تھے وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا مطلب جو بھی شخص ان سے ملنے آتا تھا بہت کشادہ پشانی سے ملتے تھے کشادہ پشانی ہوتا ہے کھلے دل سے خوش اخلاقی سے ملنا جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا اشتیاق مطلب شوق یعنی جو شخص ان سے ایک بار ملتا تھا اسے دوبارہ آپ سے ملنے کا شوق رہتا تھا دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہوتے تھے ہو جاتے تھے باغ باغ ہونا ہوتا ہے خوش ہونا تو جو دوست ہوتے تھے مرزا غالب کے اگر وہ خوش ہوتے تھے تو مرزا غالب بھی ان کی خوشی سے خوش ہو جاتے تھے اور اگر وہ غمگین ہوتے تھے تو ان کے غم سے مرزا غالب بھی غمگین ہو جاتے تھے اس لئے ان کے دوست ہر مذہب ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے مرزا غالب کے جو دوست تھے وہ ہر مذہب سے تھے اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ہندو بھی ہو سکتے ہیں سکھ بھی ہو سکتے ہیں مدلہ ذات پات کا اور مذہب کا ان کے دوستوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف ڈلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کے بے شمار دوست ہیں جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت مہر و محبت ہوتا ہے دوستی اور پیار غم خواری دکھ درد میں شریک ہونا جیسے وہ آپ نے پہلے پڑھا ہے مرزا غالب جو تھے دوستوں کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہو جاتے تھے مطلب غم خوار تھے ان کے غم خواری اور یگانگت ٹپکتی تھی یگانگت ہوتا ہے اتفاق ٹپکنا ہوتا ہے زائر ہونا یعنی ان کے جو خطوط تھے جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے تھے ان کے ایک ایک حرف سے بحر و محبت غم خواری اور یگانگت ٹپکتی پڑھتی تھی ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض این سمجھتے تھے فرض این ہوتا ہے نایت ضروری کام پہلا فرض سمجھنا ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں سرف ہوتا تھا یعنی ان کا جو بہت سارا وقت ہوتا تھا وہ دوستوں کی خطوط کے جواب لکھنے میں ہی گزر جاتا تھا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے وہ دوستوں کی فرمائشوں فرمائشوں مطلب ہوتا ہے خواہش سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے غزلوں کی اصلاح کے سوا اور ترہ ترہ کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص خالص و مخلص ہوتا ہے خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور ان کی تکمیل کرتے تھے یعنی ان کو مکمل کرتے تھے لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیتے تھے بیرنگ خط ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے خط مگر ان کو کبھی ناغوار نہ گزرتا تھا ناغوار گزنا ہوتا ہے نہ پسندیدہ نہ گزنا اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیتا تو سخت شکایت کرتے تھے یعنی بیرنگ خط ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے خط یہ خط اس طرح پہ ہوتا ہے کہ جو خط بھیج رہا ہے وہ اس کے پیسے ادا نہیں کرتا تھا بلکہ جو وصول کر رہا ہے وہ پیسے ادا کرتا تھا اور اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کے بھیجا تھا تو مرزا غالب کو یہ چیز ناغوار گزرتی تھی یعنی بھری گزرتی تھی وہ اس بات میں خوشی محسوس کرتے تھے کہ ان کے دوست ہم کو خط لکھ رہے ہیں اس کے پیسے بھی وہ خود ادا کریں ٹھیک ہے اب اس پہلے پیرگراف میں ہم پڑھایا ہے ہم نے مرزا غالب کی خلاق کے بارے میں پڑھایا ہے ٹھیک ہے جو کنہائیت وسیع تھے پھر جو ان سے ملتا تھا کشادہ پشانی سے ملتے تھے اور پھر دوستوں کی خوشی میں خوش ہو جاتے تھے اور غم میں ہمگین ہوتے تھے اور پھر ہم نے پڑھایا ہے کہ ان کے ہر مذہب اور ملت کے دوست تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھایا ہے کہ وہ جو دوستوں کو خاط لکھتے تھے ان سے محر و محبت غم خواری اور یگانگر ٹپکتی تھی اور پھر وہ دوستوں کے خطوط کا جواب دینا اپنا پہلا فرض سمجھتے تھے ٹھیک ہے اور دوسری پھر ہم نے پڑھایا ہے کہ بیماری اور تکلیف کے حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے ان کی دوست ان سے فرماشیں بھی کرتے تھے اس سے بھی تنگ نہیں آتے تھے جو لوگ ان کو خط لکھتے تھے اس میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی غزلوں کی اصلاح کے لئے ان کی طرف خط لکھتے تھے یعنی غزل لکھ کے نا تو ان کی طرف بھیتے تھے اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو مرزا غالب ان کی اصلاح کر دیتے تھے اچھا اور اس کے علاوہ ان کے جو دوست تھے ان کو بیرنگ خط بھیتے تھے بغیر ٹکٹ کے خط اور اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کے بھیتا تھا تو وہ شکایت کرتے تھے اب آپ نیکس پیراگراف پڑھیں گے مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا مروت ہوتا ہے فیاضی دریا دلی طبیعت ہوتا ہے سید بدرجہ غائط تھا غائط مطلب ہوتا ہے غرز مطلب یعنی مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا باوجود یہ کے یعنی اس کے باوجود آخری عمر میں عمر کے یعنی آخری عصرے میں وہ اشار کی اصلاح دینے سے اصلاح مطلب کریکشن دینے سے بہت گبرانے لگے گبرانا مطلب پرشان ہونا ٹھیک ہے اب جب ان کی آخری عمر تھی یعنی جب وہ بزرگ ہو گئے تھے بڑھ ہو گئے تھے تو وہ غزلوں کی اشار کی جو اصلاح کرنے سے گبرانے لگے تھے بھائیں اممہ یعنی اس سب کی باوجود بھی کبھی کسی کا قصیدہ قصیدہ ہوتا ہے قصیدہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی کی تحریف کی جائتی ہے یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کر دیتے اب دیکھیں کہ بمبر کے آخری عصے میں تھے بوڑے ہو چکے تھے اس کے باوجود بھی اگر کوئی غزل یا قصیدہ اصلاح کے لئے بھیتا تھا تو آپ جو ہے اصلاح کرتے تھے جواب ضرور دیتے تھے ایک صاحب کو لکھتے ہیں یعنی ایک صاحب کو اس بارے میں لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجال آیا یعنی جہاں تک جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنے دوستوں احباب ہوتے ہیں دوست عزیزوں اکارب ان کی خدمت کی اوراقی اشار دیکھتا تھا اوراق ور کی جمعہ یعنی جو اشار ہوتے ہیں ان کے اوراق دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا ٹھیک ہے یعنی پوٹری والے جو صفحے ہوتے ہیں وہ دیکھتا تھا اور پھر اصلاح بھی کرتا تھا اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے یعنی اب آنکھوں سے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا ہے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے ٹھیک ہے اب بندہ جب بزرگ ہوتا ہے جب بڑو ہو جاتا ہے تو جو ہے اس کی آنکھوں سے اچھی طرح اسے نظر نہیں آتا ہے اور ہاتھوں سے بھی اچھی طرح نہیں لکھا جاتا کیونکہ ہاتھ کا اپنے لگ پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا تھا میں دوستوں کی خدمت کی تھی اشار کی درستگی بھی میں کرتا تھا لیکن اب نہ آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا جاتا ہے اور نہ آنکھوں سے اچھی طرح لکھا جاتا ہے اس کے بعد ہے کرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی قلیل مطلب کم ہونا مگر حوصلہ فراغ تھا مطلب جو حمد تھی وہ ان کی بہت زیادہ تھی آمدنی قلیل تھی سائل ان کے دروازے سے خالیات بہت کم جاتا تھا سائل مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا مانگنے والا ان کے مکان کے آگے اندھے لنگڑے لولے اور اپائج مرد عورت پڑے رہتے تھے اپائج ہوتا ہے معذور یعنی مانگنے والے جو ہوتے تھے ان کو کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں لڑاتے تھے اس لیے تو ان کے مکان کے آگے اندھے لنگڑے لولے اور اپائج مرد عورت پڑے رہتے تھے غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر ڈیڑھ سو روپے ماہوار ہو گئی غدر ہوتا ہے غدر بغاوت کو کہتے ہیں اٹھار سستاون کی جنگی حضادی کے بعد مرزا غالب جو ہے ان کی آمدنی کچھ اوپر ڈیڑھ سو روپے ماہوار ہو گئی ہے آپ نے اسکونڈلائن کر لینا ہے یاد رکھنا ہے ایم سی کی ازمین پوچھا جاتا ہے کہ غدر کے بعد ان کی آمدنی کتنی ہوئی تھی ڈیڑھ سو روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہیں تھا مگر وہ غریبوں اور مہتاجوں کی مدد اپنی بسات بسات ہوتا ہے حیثیت اور قدرت اپنی بسات سے زیادہ کرتے تھے اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے اب جو ہے اس پیرگراف میں مرزا غالب کی آمدنی کے بارے میں بتائے گئے کہ ان کی آمدنی کم تھی لیکن اس کے باب جود بھی ان کا حوصلہ بہت زیادہ تھا ان کے دروازے سے کپی بھی مانگنے والا شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا اس لیے تو ان کے جو ہے گھر کے آگے مکان کے آگے لنگڑے لولے اور اپائچ مرد اور عورت پڑے رہتے تھے غدر کے بعد پھر ان کی آمدنی ڈیڑھ سو روپے ہو گئی تھی اور غریبوں اور مہتاجوں کی مدد وہ اپنی طاقت سے زیادہ کرتے تھے ٹھیک ہے نیکس پیرگراف ہے مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے ٹھیک ہے قدش روزگار ہوتا ہے مالی حالت خراب ہو جانا نہائید شریفانہ طور سے سلوک کر دیتے ہیں شریفانہ طور یعنی بھلے اور عالی طور طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کر دیتے ہیں دلی کے امائد میں سے امائد ہوتا ہے قوم کے سردار ٹھیک ہے دلی کے امائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے دلی دوست تھے یعنی دل سے دوست تھے اور اٹھار سو ستاون کے بعد ان کی حالت سکیم ہوگی تھی سکیم مطلب خستہ ہوگی خراب ہو جانا ایک روز چھینڈ کا فرگل پہنے پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے ٹھیک ہے چھینڈ اب چھینڈ کی ہوتا ہے ایک قسم کے بیل بوٹے والا کپڑا ہوتا ہے سستا کپڑا وہ والا کپڑا جسے بیڈ شیٹ وغیرہ بنتی ہیں تو وہ سستا کپڑا اس کا فرگل فرگل ہوتا ہے روی کا لبادہ اس کا لبادہ پہنے ہوئے مرزا غالب سے ملنے آئے مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جاما وار مالیدہ جو ہے وہ ایک قسم کا پشمینے کا کپڑا ہے مہنگا کپڑا اور جاما وار جاما وار بھی اندہ کپڑا ہے وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا کی کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا مرزا غالب نے ان کو پہلے جب بھی دیکھا تھا اندہ کپڑا پہنے دیکھا تھا اور مالیدہ اور جاما وار وغیرہ کے کپڑوں کے علاوہ نہیں دیکھا تھا ایسا کی کپڑا پہنے نہیں دیکھا ادنا اور گھٹیا چینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا فرگل روی کا لبادہ اب مرزا غالب نے جب ان کے مرزا غالب نے جب ایک سستہ کپڑا ان کے بدن پر دیکھا تو دکھی ہو گئے ان کے سپاکہ دکھ ہوا ان سے پوچھا یہ چینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے یہ وضع شکل آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چینٹ منگوا دیں فرگل یعنی ان کے کپڑوں کے لیے ان کے لبادے کے لیے بھی یہ چینٹ منگوا دیں اب دیکھیں مرزا غالب جو ہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کے دوست جو ہیں وہ جب سستہ عام سا کپڑا پہن کے آئے ہیں تو وہ ان سے دکھ کا اظہار کریں یا ان کو احساس دلائیں کہ انہوں نے ادنا قسم کا کپڑا پہنے ہوئے انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا انہوں نے اس کپڑے کی تعریف کرنا شروع کر دی اور انہوں نے ان سے کہا کہ انہوں نے یہ کپڑا کہاں سے لی ہے مجھے بھی ایسا منگوا دیں آپ دیکھیں دوست کی دریا دلی دیکھیں کہ غربت چھائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے میں نے اسی وقت اس کو پہنایا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے مطلب دیکھیں کہ دوست کے پاس اپنے لئے اچھا کپڑا خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہیں انہوں نے ایک عام سا کپڑا جو ہے وہ پہنا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دوست نے تعریف کی ہے تو یہ والا کپڑا بھی اسے دینے کے لئے تیار ہے اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں مگر جاڑا شدت سے پڑا ہے جاڑا مطلب سردی آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے پھر ادھر ادھر دیکھ کر خونٹی پرسے خونٹی کہتے ہیں چھوٹی میگ جس پر کپڑے لٹکاتے ہیں خونٹی پرسے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کا انہیں پینایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا ہے چوگا لمبا کرتہ نظر کرنا توفہ دینا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ مرزا غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنا اندہ لباس جو ہے وہ اپنے دوست کو دے دیا اور انس کا ادنا لباس خود لے لیا ٹھیک ہے نیکس پیرگراف ہے آپ کا ذرافت مزاج میں اس قدر تھی ذرافت ہوتا ہے خوش طبی رویہ ہنسی مزاق والا رویہ کہ اگر آپ کو بجائے ہیوانے ناتک کے ہیوانے ناتک ہوتا ہے بولنے والا جنوار یعنی انسان ہیوانے ضریف کھا جائے ہیوانے ضریف ہوتا ہے ہنسی مزاق کھنے والا یعنی آپ کو صرف انسان نہیں کھا جائے بلکہ ہنسی مزاق کھنے والا انسان کھا جائے تو بجائے تو یہی ٹھیک ہے ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو کلے میں گئے رمضان گزر چکا تھا بشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے عرض کیا پیرو مرشد پیرو مرشد ہوتا ہے ہدایت کرنے والا ایک نہیں رکھا اب دیکھیں یہاں پہ مرزا غالب نے زو مانی بات کیا ہے انہوں نے مطلب کھائے کہ ایک نہیں رکھا اس کے اب دو مطلب نکلتے ہیں ایک یہ کہ سارے روزے رکھے ہیں اور ایک نہیں رکھا اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا ہے اب باشانی توصل میں سمجھا تھا کہ مرزا غالب نے سارے روزے رکھے ہیں بس ایک رہ گیا ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے ایک بھی نہیں رکھا ہوا تھا ایک دن نواب مصطفی خان کے مکان پر ملنے کو آئے نواب مصطفی خان جو تھے نا یہ مرزا غالب کے شاگر تھے ان کے مکان کے آگے چھتہ تاریخ تھا چھتہ ہوتا ہے مکان کا اوپر گوالہ حصہ تاریخ تھا یعنی اندھیرہ تھا وہاں پہ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے دیوان خانہ کہتے ہیں نشست کا بیٹھے درائنگ ڈروم کو تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے دے یعنی ان کو خوش آمدید کہنے کے لینے ان کو آگے سے لینے کے لینے کھڑے تھے مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرہ پڑا آبے چشمہ ہیوان درونے تاریخ کہ آبے حیات اندھیرے میں ہے یہ فارسی کا مصرہ ہے مصرہ مطلب شیر کا ایک حصہ ایک جو لائن ہوتی ہے اس کو مصرہ کہتے ہیں جب دو لائنیں ہوتی ہیں تو وہ ایک شیر ہوتا ہے تو انہوں نے مصرہ پڑھا تھا کہ آبے حیات اندھیرے میں ہے یعنی ان کا مکان جو ہے وہ تاریخی میں نظرہ تھا اندھیرہ تھا تو انہوں نے کہا کہ آبے حیات اندھیرے میں ہے جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں دالان مطلب بڑا کمرہ بے سبب مشرق رویہ ہونے کے دھوب بھری ہوئی تھی یعنی مشرق کی طرف رکھ ہونے کی وجہ سے بے سبب مشرق رویہ ہونا مشرق کی طرف رکھ ہونے کی وجہ سے دھوب بھری ہوئی تھی مرزا نے وہاں مصرہ پڑا پھر فارسی کا مصرہ ہے این خانہ ہما افتابست یہ گھر تو سارا کا سارا سورج ہے ٹھیک ہے اب مطلب اتنی روشنی پڑھ رہی تھی کہ ہر دھوب جو ہے وہ دھوب سے دالان بھرا پڑا تھا تو پھر اس لئے مرزا غالب نے کہا تھا یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے